آج ہم آسمانی بجلی کے اوپر بات کریں گے ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربز ابن علمہ اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم عطا کر ایسا علم جو ہمیں نفع دینے والا ہو اللہ سے قریب کرنے والا ہو اور ہمیں اچھا مسلمان بنانے والا ہو تو اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں فرماتے ہیں جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ ان میں اندھیریاں ہیں گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں اکڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں پھر سورہ نور میں آتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے پھر اسے سمیٹ کر ایک کسیف عبر بنا دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خال میں سے بارش کے کترے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدلت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے گرج اور فرشتے اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ لائٹننگ کی ہسٹری کیا ہے تو سب سے پہلے کس نے آسمانی بجلی کے بارے میں تحقیق کی یہ ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا بینجمین فرینکلین یہ اٹھارویں صدی میں اس نے بجلی کے بارے میں تحقیق کی اس نے ایک تجربہ کیا پتاں کی ڈوری کے ساتھ ایک چابی باندھی اور اپنے ہاتھ کے اوپر انسولیٹنگ ریبن باندھ کر چابی سے شولے نکلتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے تحقیق اس نے کی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی کی چمک کے وقت اردکرد کی حوات تیس ہزار ڈگری سینٹی گریڈ گرم ہوتی ہے یہ سورت کی سطح سے پانچ گنا زیادہ گرم ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم جب بارش کے ساتھ بجلی چمکتی ہے تو کڑک بھی سنتے ہیں اس کو تھنڈر سٹروم کہتے ہیں تھنڈر لائٹرنگ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آسمانی بجلی کا چمکنا اور کڑکنا ایک ادرتی عمل ہے جو بارش کے وقت وقوع پذیر ہوتا ہے پہلے چمک دکھائی دیتی ہے اور پھر کڑک کی آواز آتی ہے کیونکہ جو روشنی ہے وہ جلدی فاصلہ تیہ کرتی ہے آواز کی نسبت اس لیے ہمیں پہلے چمک دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد ہم کڑک سنتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کڑک کیسے پیدا ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہواہ جو ہے وہ تیس ہزار ڈگری سینٹی گریٹ گرم ہوتی ہے جب وہ پھیلتی ہے تو وہ اس کا بہت زیادہ گرم ہو کے پھیلنے سے کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے جس کو تھنڈر سٹروم کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی جامد یا ساکن بجلی کی مثال ہے جی ہاں ملکل یہ ایسے ہوتا ہے آسمانی بجلی کیسے بنتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز پروٹونز اور الیکٹرونز سے بنی ہے تو الیکٹرونز جو ہیں وہ منفی چارج رکھتے ہیں اور پروٹونز جو ہیں ان کے اوپر مصبت چارج ہوتا ہے تو یہ ایک ہی بادل میں الیدہ الیدہ ہو جاتے ہیں یا دو بادلوں کے درمیان یا بادل اور زمین کے درمیان ان کی ترتیب بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے دو مختلف چارجوں کے آپس میں ٹکرانے سے بجلی پیدا ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں اس تصویر میں کہ دو ایک بادل کے درمیان دو بادلوں کے درمیان یا زمین اور بادلوں کے درمیان جب چارجز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے سٹیٹک الیکٹرسیٹی تو کڑک پیدا ہوتی ہے لائٹننگ پیدا ہوتی ہے جب منفی چارج بادل میں ہو اور مصبت اونچی زمین پر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بجلی زمین پر گری ہے ایک جو ہے وہ روڈ یا اونچی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ زمین پر گرتی ہے کیا بجلی گرنا جو ہے وہ خطرناک ہے کیا اس سے موت واقعہ ہو سکتی ہے جی بالکل بجلی گرنے سے اموات واقعہ ہوتی ہیں چوون فیصد جو ہے وہ کھلی جگہوں پر بجلی گرتی ہے تئیس فیصد درختوں کے اوپر بارہ فیصد جو ہے پانی میں اور سات سے چار فیصد تک جو ہے وہ باقی جگہوں پر تو کیا ہم بجلی گرنے سے بچنے کے لیے حفاظی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں جی ہاں بیس میلین دفعہ آسمانی بجلی ایک سال میں گرتی ہے زیادہ نقصان وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو گھر سے باہر ہوتے ہیں سب سے محفوظ جگہ گھر ہے اور کھڑکی اور بجلی کے آلات سے گھر کے اندر دور رہنا چاہیے خمبے وغیرہ سے بھی دور رہنا چاہیے اور اگر آپ راستے میں ہوں اور طوفان آ جائیں تو فوراں کسی بیلڈنگ میں پناہ لینی چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں اگر ہم اوپن فیلڈ میں ہیں اگر ہم گاڑی میں ہیں اگر ہم پانی کے پاس ہیں یا ہم ایک جنگل میں ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر کے اوپر کوئی راڈ وغیرہ ہے تو اس سے بجلی زمین میں منتقل ہوتی ہے تو گھر کے اندر سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے گھر کے باہر دیواروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے کیا تو فانی بارش میں درخت کے نیچے پناہ لینا درست ہے بلکل نہیں آپ کو درخت کے نیچے پناہ نہیں لینی چاہیے درخت کے اوپر بھی بجلی گر سکتی ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے بلکہ اکلمندی کا تقاضہ ہے کہ آپ درخت سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں کہ آپ بجلی سے بچ سکیں اگر گاڑی میں ہوں تو کیا کرنا چاہیے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ میٹل کی بنی ہوتی ہے اور اس کے جو پیئے ہوتے ہیں وہ پلاسٹکے ہوتے ہیں تو گاڑی کے اندر آپ محفوظ رہتے ہیں لیکن گاڑی کے ساتھ اگر کھڑے ہوں تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے کبھی بھی گاڑی کے باہر نہ کھڑے ہوں برکہ اندر بیٹھیں اسی طرح اگر بس کے اندر آپ جا رہے ہیں تو بس کے اندر رہنا محفوظ ہے بس سے باہر جو ہے وہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اگر آپ کھیت یا کھلے میدان میں ہیں تو کسی بھی کھلی مشین مثلا ٹریکٹر موٹر بائیک وغیرہ سے نیچے اترے اور کسی گہری کھائی جگہ پر اپنے اوپر کپڑا لے کے بیٹھ جائیں وہ سب سے زیادہ سیف ہے اسی طرح اگر فلائٹ کے دوران ہوای جہاز پر بجلی گرے تو کیا ہوگا اصل میں بجلی اگر گرتی ہے تو پر یا دم سے ایک جگہ سے گرتی ہے اور دوسری جگہ سے نکل جاتی ہے لیکن جہاز کے اندر لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیا گھروں کو آسمانی بجلی گرنے سے بچایا جا سکتا ہے بلکل اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسیپیشن ایرے ہوتا ہے ایک پورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر چھتری نماز کیپ لگی ہوتی ہے جس سے گھار کے اندر بجلی گرنے سے محفوظ رہتی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کو خود بھی دیکھیں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں اور اس چینل کو سکرائب کریں